بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو سو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہر قسم کے بخار کے علاج کا ایک انتہائی مجرب وظیفہ بتانے والا ہوں جو مسنون وظیفہ ہے اور طب نبوی سے لیا گیا ہے اور قرآن کی آیت کا وظیفہ ہے دوستو بعض افعہ ایسے ہوتا ہے بلکہ اکثر ہی ایسے ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بخار ہوتا ہے تو ہم فوراں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر بچے کو بخار ہے یا اپنے کو بخار ہے تو سب سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دینا چاہیے دو رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے پھر اس کے بعد یہ وظیفہ یہ عمل کرنے کے بعد اگر بخار ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اگر یہ سارے کام ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ایک آیت ہے یہ وظیفہ ہم کر لیں اور بخار جس کو ہو اس پر دم کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور افاقہ محسوس ہوگا اگر نہ ہو تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تو چلیں وظیفہ کی طرف چلتے ہیں تیز بخار کی شدت کم کرنے کے لیے پڑھ کر مریض پر دم کر دیں اور تیز بخار کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا غصہ تیز ہو اس کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہو یا بچہ ہے بچہ زدی بہت ہے تو اس کی زد ختم کرنے کے لیے بھی یہ دعا اکسیر ہے تین کاموں کے لیے تیز بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے کسے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے اور تیسرا بہت زیادہ زدی ہو اس کی زد کو ختم کرنے کے لیے یہ دعا اکسیر ہے وہ دعا کیا ہے سن لیں تاکہ الفاظ کے اندر کوئی غلطی نہ ہو آپ اس کو غلط نہ پڑھتے رہیں یہ آیت سطر میں پارے کے اندر ہے سورة الانبیاء آیت نمبر انہتر آپ نے اس کو اول آخر درود شریف سات مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے جس کو بخار ہو اس پر دم کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی کچھ ہی وقت کے اندر اس کا بخار اس کی بخار کی شدت کم ہو جائے گی اور اہستہ اہستہ بخار اس کا اتر جائے گا تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل آئے کے اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کرنے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ